اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو کتاب کا سبق نمبر پانچ جس کا انوار ہے بلے اور برے کی پہچان جو کہ آپ کی کتاب کا سفق نمبر تنتیس پہ ہے بچوں بلے اور برے کی پہچان بلے یعنی اچھے اچھے اور برے کی پہچان یعنی اچھا اور برا جاننا نیک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو چندن کلہاڑی کے ساتھ کرتا ہے کلہاڑی اسے کارتی ہے مگر وہ اس کی دار کو خوشبو دار کر دیتا ہے اس لیے چندن کو یہ عزت حاصل ہے کہ دیوتاؤں کے سروں پر جگہ پاتا ہے اور کلہاڑی کی یہ درگت ہوئی کہ اس کا موہ آگ میں تپا کر ہتھوں سے پیٹا جاتا ہے بچو اس میں آپ کے لئے ایک ورڈ ہے سلوک سلوک کا موانے کیا ہے برتاؤ اور چندن خوشبو دار لکڑی کو کہتے ہیں تو بچو درگت درگت کا موانے کیا ہے خراب حالت بچو آپ کی اس سبخ میں برے اور بلے میں یعنی اچھے اور برے انسان میں فرق واضح کیا گیا ہے اچھے اور نیک انسان کی تشویح چندن کی خوشبو دار لکڑی سے دی گئی ہے اور برے اور باد انسان کی تشویح کلہاڑی سے دی گئی ہے کلہاڑی جب چندن کی لکڑی کو کارتی ہے تو لکڑی کلہاڑی کو خوشبو دار بنا دیتی ہے لیکن کلہاڑی جو کارتنے کا کام کرتی ہے اسے جل جلنا اور ہتھوڑے کھانا نصیب ہوتا ہے بلے آدمی سادہ مزاج رکھتے ہیں جو کچھ خدا نے دیا ہے اس پر راضی رہتے ہیں دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوتے ہیں ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لئے مشہور ہوتے ہیں سب کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں کسی سے دشمری نہیں رکھتے حرس اور لالج ان کو ہوا نہیں لگتی بگز اور حسد کا ان پہ سایا نہیں پڑتا وہ گریبوں پر مہربانی کرتے ہیں اپنی تعظیم کی پروہ نہیں کرتے مگر اوروں کی تعظیم کرتے ہیں کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم ہو وہ اپنے کول کے سچے ہوتے ہیں ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بلائی کرنے کی لاؤ لگی ہوتی ہے بلا شبہ ایسے یہ آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے بچوں وہاں پر حیاضی ایک نیا ورڈ ہے اس کا معنی کیا ہے بڑا دل ہونا یا سکھی ہونا اور ایک ورڈ ہے شفقت شفقت کیا ہو گیا رحم مہربانی شفقت ہو گئی مہربانی اور حرس تمنا یا حوز حسد جلن کینا تعظیم عزت احترام خدا پرستی خدا پرستی عابد یعنی حق پرست خدا رسیدہ خدا رسیدہ ہوئے اللہ والا یا نیت بچوں اچھے اور نیک انسان سادہ طبیعت رکھتے ہیں اور انہیں خدا نے جو دیا ہو اسی میں خوش رہتے ہیں انہیں دنیا کے حوز اور لالج پریشان نہیں کرتی وہ سب کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں کون اچھا انسان اور کسی سے حسد نہیں رکھتے وہ دوسروں کو عزت دیتے ہیں اور اور اس بات کی پروا نہیں کرتے کہ دوسرے بھی ان کی عزت کریں وہ ایماندار اور سچے ہوتے ہیں وہ خدا پرستوں اور انسان دوست ہوتے ہیں کون بچوں اچھے آدمی اچھا آدمی اب تم برے آدمی کا بھی کچھ ذکر سنو کبھی تم بول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو ان سے تم کو ہمیشہ تکلیفی پوچھیں گی ان کے دل میں حسد کی آگ روشن رہتی ہے جب وہ کسی کی گعوت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں گویا ان کے ہاتھ کارون کا خزانہ لگ گیا ہو جو ان کے ساتھ بلائی کرے اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں بچوں اس کے مقابلے میں برا اور باد آدمی دوسروں کو تکلیف اور دوگ دینے میں رہت محسوس کرتا ہے وہ حاسد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے حاسد گعوت کرنا گعوت کسی کی گیر موجود میں گیر موجودگی میں برائی کرنا اس کو کیا بولتا ہے گعوت کرنا اور دوسروں کی گیبت سن کر خوش ہونا اس کی عادت ہو دی ہے کس کی برے آدمی کی وہ بلائی بلائی کا جواب بھی برائی سے دیتا ہے جوٹ ہی ان کا لینا اور جوٹ ہی ان کا دینا وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں ہمسائیوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کی گیبت کرتے ہیں جب کسی کی بڑائی یا ترکی سنتے ہیں تو ایزی تھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخاری چڑھایا ہو ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا ماں باپ استاد صاحب کی حسی اڑاتے ہیں کسی کا کہنا نہیں مانتے بچوں جو برا آدمی ہے وہ ہمسائیوں کا مال کھا جاتا ہے انہیں تانگ کرتا ہے دوسروں کی بیبودی اور بہتری پہ چڑھتا ہے وہ مطلب پرست ہوتا ہے کون برا آدمی وہ ماں باپ اور استاد صاحب کی حسی اڑاتا ہے نیک انسان چاند اور سورج کی طرح چمک کر سکھ اور آرام پہنچاتے ہیں دنیا میں کوئی عذاب اس کے برابر نہیں کہ دوسروں کو دکھ پہنچایا جائے بچوں اچھے اور نیک انسان سورج اور چاند کی طرح سب کو پھیز پہنچاتے ہیں جبکہ برے اور بعد انسان دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں